تو چلیے آج کی ویڈیو کو دکھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگل میں اینیمل کس طرح آپس میں لڑتے ہیں اور کیسے دوسرے جانوروں کا سکار بھی کرتے ہیں تو چلیے آپ کو آج اس وائلڈ اینیمل ڈاکومنٹری میں آج آپ کو سب کو دکھاتے ہیں تو چلیے آپ کو اس ویڈیو میں ان جانوروں سے روبرو کراتے ہیں کہ یہ آخر سکار کو کس طرح اس پر اٹیک کرتے ہیں اس کا سکار کرتے ہیں تو سب کو جس ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں پورے اندھ تک اس ویڈیو میں تو ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ایک جیکال ایک امپالا کا شکار کر کے اسے مچے سے نوشکر کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی کے سامنے گدھوں کا اتنا بڑا جھن بیٹھا رہتا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جیکال یہاں سے ہٹے مطلب یہ سیار یہاں پر جیسے ہی ہٹے اس کا سکار کرنے کے لئے گدھ بھی اس کی طرف آگے بڑھیں آپ کو بتا دے کہ پہلے گدھ جو ہوتے ہیں یہ انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں اب گدھوں کا انڈیا میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ یہ ساؤتھ اپریقہ کے جنگلوں میں بہت آدھیک پائے جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے لئے آپ کو بتاتے ہیں کہ گدھ آخر کس طرح سے ہمارے لئے فائدے مند ہے اور یہ ایک اتنے بڑے ہیرن کو کھانے کے لئے کتنا سمیہ لگاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے جباردست ہوئے ہیں کیونکہ آگے کے ویڈیو میں کچھ آج نئے جانوروں کا ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا تو چلیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ سیار وہاں سے ہٹتا ہے گدھو کا اتنا بڑا جھن اس ہیرن پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے باری باری سے نوچ نوچ کر سب کھانے میں لگ جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گدھو کی سنگنے کی سکتی بہت ہی جبردست ہوتی ہے لگ بھگ یہ پانچ کلومیٹر دوری پہ مرے یا سڑے ہوئے جیو کا سکار ہوا ہویا کچھ بھی ہوا اسے ہی سنگ کر پتا لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو اگر مانا جائے گی اکانس میں اگر اڑتے ہیں تو بادلوں میں اگر اڑتے سمائی اگر ان کی اوچائی لگ بھگ پندر سو پیٹ ہو تب بھی وہاں سے نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سکار کہاں پر مرا ہوا ہے اور کس کا سکار کرنا ہے کیونکہ ان کی نظریں بہت ہی تیز ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ماس کو یہ نوچ نوچ کر کس طرح سے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو پہلی بار آئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ساتھ ساتھ جرور پرس کر دیجئے کیونکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو تورند مل سکے میں آپ کے لیے ایسی اینیمل کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو چلوئی اس لیے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر لیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا ویڈیو کو اس کیپ مت کریے گا کیونکہ آگے کی ویڈیو اس سے بھی جبردست ہونے والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اتنے بڑے ہیرن کو کھانے کیلئے اتنا بڑا جھن جو یہاں پر اکٹھا ہوا ہے ان کو صرف تین منٹ کا سمجھ چاہیے اور یہ اسے وہاں پر نوچگر کھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گدھوں کا راجہ ابھی یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا آپ کو دکھاتے ہیں کہ جسے ہر جانوروں میں سب سے بڑا کوئی ہوتا ہے جنگل کا راجہ تو سیر ہے اب اس گدھوں کا جو سب سے بڑا مخیاں جو ان کا چیف ہے وہ کون سا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کہاں پھر چلیے بیوڈیو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اب یہ آپ کو دکھائیں گے کہ جو گدھوں کا راجہ ہے وہ کون ہے اور کس طرح سے وہ آتا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ بیوڈیو بنے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لوگ دھکا گردن پرنگ کلر کا ہے وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے بڑھتا ہےmor fly سب اس کے راستے کو PVپ defic пыт میں ساکتے ہو۔ ساپ کرتے ہوائے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی گدھوں کا راجہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چال ڈھال دیکھ کر از نجا لگا سکتے ہیں کہ یہ گدھوں میں سے سب سے بڑا اور is key خوبصورتی بھی ان سے الگ ہے دیکھنے کے بعد کچھ ڈراؤنا سا فیل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکشیوں میں مانا جائے تو پکشیوں کا راجہ ہو اسے تو یہ بھی ان کو بھی کہا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب وہاں پر آ چکا ہے اور ان کے ماس کو اب یہ بھی کھانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیو منٹ کا سمیہ نہ لگتے ہوئے پھر بھی انہوں نے اتنے بڑے ہیرن کو اس طریقے سے نوچ کر کھایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیل سے ٹوٹے اور کھانے پر ٹوٹے ایسا حال ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل کا یہ ویڈیو بہت ہی رومانچک تھا آپ نے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے اور آگے کی ویڈیو اس سے بھی اچھی ہونے والی تمہارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے پکشیوں کی پراجاتیوں کی بات کہہ رہے تو پکشیاں تو دنیا میں بہت پرکارسی ہوتی ہیں چلیے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ پکشیوں کی پراجاتی میں فالمنگو برڈ بھی آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی خوبصورتی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ دیکھنے تک جی نہیں بھرتا تو چلیے ویڈیو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آپ آگے کی ویڈیو خطرناک اور ڈینجر ہونے والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زبرا اور بیل ویسٹ کا اتنا بڑا جھونٹ چرتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن ایک سیر نے یہاں پر افرا تفریح مچا دی ہے پورے جنگل میں اس نے آتنگ مچا کر رکھ دیا ہے اور پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آگے یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اور سب کچھ بتاتے ہیں چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگل میں اس سیر کی ڈر کے وجہ سے وہاں پر سب ہی جو بیل ویسٹ رہتے ہیں وہ ندی کو پار کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ان کو اتنا ڈر لگتا ہے سیر سے کہ کہیں ان کا سکار نہ کر لے ڈرنے کی بات تو انہیں پانی میں بھی آتی ہے تب ہی لوگ یہ پانی سے اتنی تیز بھاگنے کی کوشش کر دیتی ہیں اور ڈرتی کس سے ہیں کروکو ڈائل اس مطلب مگر مچ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اتنی سپیڈ سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اب سیر یہاں پر ایک بیل ویسٹ کو تبوش لیتا ہے اور سب بیل ویسٹ وہاں سے ندیوں کو پار کر کے دوسری طرف چلی جاتے ہیں لیکن پھر بھی خطرہ منڈ راتا رہتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سیروں کی نظر پھر سے ان بیل ویسٹ پر پڑتی ہے وہ اپنے ایک اتنے بڑے جھونڈ کے ساتھ اس پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو لائن اٹیک سوائز بیل ویسٹ چلیے ہمارے ساتھ بیڈیو میں بنے رہیے کیونکہ آگے کی بیڈیو اب رومانچک موڈ میں آنے والی ہے تو چلیے یہاں تک ہمارے ساتھ دینے کیلئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ اور پلیس چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں جس سے انہوں لیو ویڈیو نوٹیفیکیسن آپ کو تورنٹ مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل ویسٹ کا اتنا بڑا جھونڈ لاکھوں کی تعداد میں بیل ویسٹ اگر ایک جنگل میں ہو تو یہاں پر ہر روز ان کا مرنا تین ہے لیکن یہ اکٹھیں اس لئے ہیں پہلے سے ایک بیل ویسٹ مری رہتی ہے جو وہاں پر سیر پہنچتا ہے اور اسے سکار کرنا چاہتا ہے اوہ ساری یہ تو سیر نہیں ہے اب یہ اسے مارنا تو چاہتی ہے لیکن سیر کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے جب بھی وہ سکار کرتا ہے تو صرف اسے مار کر ہی سکار کرتا ہے تبھی وہ سیر کہلاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کا سکار بہت کم ہی کھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے چلا جاتا ہے بات کر رہے ہیں اگر ہائینا وائل ڈاگ کی تو ابھی یہ یہ اگر یہاں پر ہوتا تو اسے چیل پھاڑ گئے یہاں پر کھا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائینا کسی دوسرے کا سکار بھی مرے ہوئے سکار سڑے ہوئے سکار کو بھی تورن کھا جاتے ہیں لیکن یہاں پر سیر نہیں کی لیکن یہاں پر ایک بیل ویسٹ مارا ہوگا پہلے سے پڑا ہے اور یہ دیکھ کر جبرا بھی چونک جاتے ہیں جبرا حیران ہو جاتے ہیں کہ ساید ان کی طرف خطرہ آگے بڑھنے والا اسی لئے وہیں پر رکھ جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کی ڈاکومنٹری اینیمل کی کیا ہونے مالی ہے تو سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو پلیس ہمارا ساتھ دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو بہت ہی لائک جرور کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلویسٹ میں کئی پریادیاں بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف جو بلویسٹ ہیں وہ وائٹ کلر کی اور گردن پر کالی پٹیوں کی طرف تھے اور جو پہلے والی بلویسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور سینگ ہوتی ہیں جو بھینسوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں ان کا جھون یہاں پر جنگلوں میں چرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی یہاں پر تو کوئی خطرے کی بات نہیں لیکن آگے کی بیڈیو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خطرہ ان کے اوپر بنا ہے تو چلیے بیڈیو ہمارے ساتھ بنے رہی آپ کو سب کچھ اس بیڈیو میں دکھاتے ہیں بلویسٹ دھیرے دھیرے اپنی طرف آگے اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے کچھ بلویسٹ اس جنگل میں ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے آگے خطرہ ان کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے یا کہ ہوتا ہے سب کچھ اس بیڈیو میں تو آگے کی بیڈیو کو پورا دیکھنے کیلئے پہلے شامل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیڈیو کو لائل ضرور کریے گا چلیے آپ کو دکھانتے ہیں آگے کی بیڈیو کیا ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلویسٹ کا سکار ایک سیر نے کر لیا ہے جو یہاں پر ایک بڑی جھاڑیوں میں بلویسٹ جا کے اکیلا گھومتا ہوگا نظر آ رہا تھا وہی جا کے بھٹکتا ہوگا اس جھاڑیوں میں پہنچتا اور سیر اس کا وہی پہ سکار کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ بلویسٹ کا بچنا مسکل یا ناممکن بھی ہے کیونکہ سیر کی چونگل سے بچنا ہر کسی کے لیے impossible ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوگے کہ سیر کے اندر طاقت اور سکتی بہت ہوتی ہے کیونکہ اپنے سکار کو جب بھی اپنے جگڑوں میں دھپوچ لیتا ہے اس کو مرنے تک وہ چھوڑتا نہیں کیونکہ اگر یہ پھر بھی بچتا ہے اس کا سکار ہوگا آگے کے بیڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیا ہونے والا ہے تو ہمارے ساتھ بیڈیو میں بنے رہے گی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کے بیڈیو کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سب کچھ اس بیڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اب سیر اسے تب تک پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ پوری طرح سے مر نہیں جاتا وہ انتجار کرتا ہے کہ جب یہ مرے تو تورنت اسے نوچکر کھانا شروع کرے کیونکہ سیر کبھی اپنے سکار کو جندہ نوچکے کھانے کی کوشش نہیں کرتا تو چلیے بیڈیو کو دیکھتے رہیے اور چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ لائن کا جھنڈ ہوتا ہے مطلب لائن فیملی ہوتی ہے چکے ہیں ابھی اس کے حصے کو ہم دکھاتے ہیں جس حصے کو انہوں نے کھا کر چھوڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گردن کا تو پتہ نہیں لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جبرا کے خون کو اپنے موں پر اس طرح سے لگا لیا ہوگی مانو ہولی کا رنگ بھی لگا کر بیٹھے ہوں سیر آج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبرا کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ دونوں وہاں پر گائب ہے اور اسے یہ مجھے سے سیر کے پاس کسی کی حیمت نہیں ہوتی کیا آکر اسے اسے چھوڑانے کی کوشش کرے آپ کو بتا دے کہ جھاڑی کی نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ سیر بیٹھا ہے کیونکہ گرمی کا موسم اتنا زیادہ ہے اور اسی کا سکار کرنے کے لیے وہ وہ ہی پر بیٹھا ہے جبرا کا سکار کرنے کے لیے سیر ان جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا رہتا ہے کہ جبرا وہاں پر آئے اور اس کا وہ سکار کرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبرا بھی دور ہی آتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ آگے خطرہ ہونے والا ہے اسی لیے وہ وہ ہی پر دور کھڑے رہتے ہیں اب آگے کی ویڈیو میں کیا ہوتا ہے تو چلیئے ہمارے ساتھ بنے رہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سیر کیا کرنے کے لیے پر بیٹھا ہے ویسے تو گرمی کا موسم بہت تگڑا ہے اسی لیے یہ جہاں پر چھاؤں میں بیٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیل بیشت کو وہ آپ کو کھا کر وہاں سے جھاڑیوں سے نکل کے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اسی لیے سیر نے پہلے جھاڑیوں میں سکھار کیا تھا بیل بیشت کا چلیئے ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں آگے کی ویڈیو اور ہی جوردست ہونے والی ہے تو پلیس چینل کو کریے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے گا ایک لائک تو ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سیر کو کھڑی ہو کر دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دو سیر یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اور بیل بیشت سامنے کی طرح دور کھڑی رہتی ہے اب وہاں پر ایک سیر اور آ چکا ہے اب یہ سوچتے ہیں کہ اس کا سکار کر لیں اور اسے وہاں سے اٹیک کر کے اپنے بچوں کے ساتھ لے کر آئے ایسا ہو بھی جاتا ہے انہوں نے اس کا سکار کر لیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ سیر اور اس کے بچے اس بیل بیشت کو جنگل کا یہی نیم اگر جینا ہے تو کسی نے کسی کا سکار تو کرنا ہی ہوگا مانسا ہاری جانور ہمیسا کسی نے کسی کا سکار کرتے رہتے ہیں جو ساکا ہاری جانور ہوتے ہیں وہ تو پیڑ پودو اور گھاس کی پتیوں کو کھا کر ہی جیتے ہیں تو چلی ہم کو دکھاتے ہیں اب بیل بیشت آ سکے ہیں دوسرے علاقے میں یہاں پر تو ہریالی بہت کم ہی ہے کیونکہ یہاں پر گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اسی لیے ہاں پر سوکھی پتیاں اور سوکھی گھاسیں یہ صرف رہتی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اسے وہ واپس اسی طرح ڈیریکشن میں دوسری طرف جانے کی کوشش کرتی ہیں ایک ہپو اس پانی میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے چلیئے ہمارے ساتھ بیڈیو میں بنے رہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ندی کو پار کر کے آپ آ چکی ہیں اپنے والے علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل بیشت کی اتنے بڑے جھنڈ کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ ان ہری گھاسوں کو پا کر پوری طرح سے خوش ہو چکی ہیں اور اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر خطرہ تو محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ڈینجر انیمل نہیں ہے بس یہ ویل بیشت ہے اور یہاں پر یہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں چلیئے ہمارے ساتھ بنے رہے یہ بیڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں آگے کی بیڈیو اب یہاں پر ایک سیر کی انٹری ہونے ہی والی ہے تو چلیئے ہمارے ساتھ بنے رہے بیڈیو میں دکھاتے ہیں کہ سیر کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیر یہاں پر ایک بیل بیشت کو مار ہی دیتا ہے اور اسے پوری طرح سے نوچ کر کھا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیر پچاس سے ساٹھ کلو تک کے ہوتے ہیں اور یہ اپنے سے بھاری جانور کا سکار لگ بھگ پانچ منٹ کے اندر میں کر لے رہے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو کر دیجئے گا چینل کو کر دیجئے گا سسکرائب ویڈیو کو لائک ملتے ہیں کسی ایک لیل نسٹ ویڈیو تو بھر لگے اپنا خیال رکھئے